ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے پیشیں سرکھیاں سیان کلگام میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دو میلٹنٹ ہلاک سرکار ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے اہم قدیم جگہوں کو تحفظ اور ترقی دینے کی وعدہ بند ایل جی منو سنہا عالمی یوم مادر اور ریڈ کروس کے بہن لقوامی دن کے حوالے سے تقریبات کا احتمام اور آن لائن اور آف لائن ترزی تعلیم پر مشتمل ہائیبرڈ نظام تیار کرنی کی ضرورت پر وزیرعظم نرندر موڈی کا زور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کلگام زلے کے چین دوسر علاقے میں فوج اور میلٹنٹوں کے درمیان جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ دو میلٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں مارے گئے میلٹنٹوں کی شناخت پاکستانی میلٹنٹ ہیدر اور ایک مقامی میلٹنٹ دردکوٹ کے کلگام کے شہبازشاہ کے طور ہوئی ہے اس جھڑپ کے حوالے سے آجی پی کشمیر ویجی کمار نے کہا کہ پاکستانی میلٹنٹ گزشتہ زائد از دو برس شمالی کشمیر میں سرگرم تھا اور حال ہی میں اس نے اپنی بیس جنوبی کشمیر منتقل کی تھی اور وہ میلٹنسی سے متعلق کئی واقعات میں ملوث تھا انہوں نے کہا کہ پولیس سی آر پی اف اور فوج کے مشترک پارٹی نے اس علاقے میں میلٹنٹوں کی موجودکی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر آج السب وہاں محاصرہ کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی انہوں نے کہا کہ جو ہی فورسز اس جگہ کے نزدیک پہنچے جہاں پر میلٹنٹ چھپے تھے تو وہاں چھپے میلٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور جوابی کاروائی کے ساتھ ہی تسادم شروع ہوا جو دس گھنٹی تک جاری رہا اور یہ دو میلٹنٹ مارے گئے فورسز نے کل شام ارگام بانڈی پورا میں ایک کاروائی کے دوران حضب المجاہدین کے دو ہائیبریڈ میلٹنٹوں کو گرفتار کرنے کے دعویٰ کیا ہے جن کی شناقت ہر پورا اچھن پلواما کے عابد علی اور فیصل حسن پری کے طور ظاہر کی گئی ہے ذرائع کے مطابق پولیس فوج اور سی آر پی اف نے ارگام میں ایک ناکے کے دوران ایک آلٹو کار کو روکا جس میں سوار ان دو ہائیبریڈ میلٹنٹوں نے بھاگنے کی کوشش کی تاہم فورسز نے ان کو دھر دبوچ لیا ان کی اور گاڑی کی تلاشی کے دوران ایک ایک سینٹالیس رائیفل دو میگزین تیس راؤنڈ ایک پسٹول اور دیگر گولی بارود پر آمد کیا گیا ہے لیفنیڈ گورنر منو سنہا نے آج مٹن انتناگ میں قائم مندر میں ناؤگرا آشٹا منگلم پوجا میں شرکت کی اس سلسلے میں ال جی آفیس سے جاری کی گئے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ لیفنیڈ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ ان جگہوں پر حاضری دینے سے ہر شخص کو سکون اور تسکین دل حاصل ہوتا ہے ال جی نے کہا کہ سرکار ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے اہم قدیم جگہوں کو تحفظ اور ترقی دینے کی وعدہ بند ہے تاکہ یہ جگہیں ہمیں نیک نیتی اور صحیح راستے پر چلانے کے حوالے سے اہم مراکز ثابت ہوں اور اس خوبصورت قرعہ عرض میں ان کی بدولت آمن خوشحالی اور تعمیر و ترقی کا دور دورہ ہو پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک ایک سو نوے کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ کوئیڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں سترہ لاکھ انتالیس ہزار سے زیادہ ایسے ٹیکے لگائے گئے اسی عرصے میں کوئیڈ کے تین ہزار چار سو اکیاون نئے معاملات بھی سامنے آئے ادھر ملک میں سردس کوئیڈ کے بیس ہزار چھ سو پینتیس مریض زیر علاج ہیں جو مجموعی معاملات کا صفر آشاریہ صفر پانچ فیصد ہیں سہتیاب ہونے کی شرح اٹھانوے آشاریہ سات چار برقرار ہے جمہ کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دس نئے مریضوں کی نشان دی ہوئی ہے جن میں سے تین کا تعلق جمہ صوبے سے جبکہ سات کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے اسی مدت کے دوران مزید بائیس کوویڈ مریض شفایات ہوئے ہیں سریڈگر مونسفل کارپریشن کے میئر جنید عظیم مدو نے جالاباری سے متاثرہ فقیر گوجری اور دارہ ہارون علاقوں کا آج دورہ کیا ان کے ہمراہ مطلقہ ڈی ڈی سی ممبر تحصیل دار اور محکمہ ہارٹیکلچر کے سینئر افسران بھی تھے موصوب نے مطلقہ افسران سے جالاباری سے میوہ اور دیگر فصلوں کو نقصان کا تکمینہ لگا کر ریپورٹ تین دن کے اندر اندر پیش کرنے اور ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے جام یا ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے کہا آج بین لقوامی مدرزڈے منایا گیا یہ ایک ایسا دن ہے کہ جب ہر شخص دنیا میں لانے اور پرورش کرنے کے لیے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے نائب صدر جمہوریہ ایم وینک اینائیڈو نے مدرزڈے کے موقع پر سبھی ماں کو مبارک بات پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں اینائیڈو نے کہا کہ ماں مثالی پیارہ محبت دیکھ بھل اور بیلوس قربانی کی جیتی جاگتی مثال ہے عالمی یوم مادر کے حوالے سے جمع کشمیر میں بھی تقریبات کا احتمام کیا گیا جن کے دوران ماں کی عظمت ان کی قربانی اور کسی بھی شخص کی زندگی کو سمارنے میں ماں کے رول کو اجاگر کیا گیا اس حوالے سے ٹائگور حال سری نگر میں موج انوان کے تحت ایک تقریب کا احتمام کیا گیا کشمیر پرفارمرز کلیکچو سری نگر جمع کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر این لینگویج سری نگر محکم سیاحت چنارکور اور جی جی فوک میوزک سوسائٹی کے اشتراک سے منقضہ اس تقریب میں مختلف پرائیوٹ اور سرکار سکولوں کے بچوں نیز، تھیٹر، گروپوں نے ڈرامچے اور سکیٹ پیش کے تقریب کا افتتہ صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولی نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کرتے ہوئی کیا اس موقع پر کشمیر پرفارمرز کلیکچو سری نگر کشمیر کے صدر منظور احمد میر نے کہا کہ کشمیر کی کلچر روایت کیا کاسی کرنے اور ان روایت کے حوالے سے ہماری نئی نسل کو جانکاری فراہم کرنے کی گرد سے یہ تقریب منعقد کی گئی اس دوران ماں کی عظمت پر مقالے پڑھے گئے اور ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کشمیری رف اور موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا آج ریڈ کراس کا عالمی دن بھی ہے دنیا بھر میں ریڈ کراس تحریک نے جو اچھا کام کیا ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اس کا مقصد ضرورت مند لوگوں کو غیر معمولی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے ریڈ کراس کے عالمی دن کے حوالے سے جمہ کشمیر میں بھی تقریبات کا احتمام کیا گیا انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جمہ کشمیر چپٹر اور اس کی علاقائی اور ازلی ایکائیوں نے اس حوالے سے تقریبات کا احتمام کیا رما برس عالمی ریڈ کراس دن کا موضوع ہے بی ہیومن کائنڈ وادی میں اس حوالے سے اہم تقریب گورنمنٹ گرلز ہیر سیکنڈری سکول کوٹھی باگ سری لگر میں منقض ہوئی تقریب میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جمہ کشمیر کے اعزازی جنرل سیکریٹری کیفائیت حسین رزوی نے مہمانی خصوصی کے حسد سے شرکت کی تقریب کے دوران مقررین نے ریڈ کراس سوسائٹی عالمی یوم ریڈ کراس اور ناگہانی اور ہنگامی حالات کے دوران اس سوسائٹی کے رول اور خدمات پر اظہاری خیال کیا نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے اس دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ریڈ کراس سوسائٹی جمہ کشمیر دہائیوں سے ناگہانی آفات اور دیگر مسائب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور بازابتکاری کر رہی ہے اور انہیں کہا ہے کہ لازمی ہے کہ ہر ایک اس سوسائٹی کو مالی تعاون پیش کرے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ ان کے والدین شیخ محمد عبداللہ اور مادر مہربان بیگم اکبر جہان نے ریڈ کراس سوسائٹی کو فعال بنانے میں ہمیشہ اپنا اہم کردار ادا کیا وزیر اعظام نرندر موڈی نے تعلیم حاصل کرنے کا ایک ایسا ہائیبرڈ نظام تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جس میں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی تدریس کا عمل شامل ہو تاکہ سکول جانے والے بچوں کو ٹیکنالوجی کا بے تہاشہ سامنا کرنے سے بچایا جا سکے اور انہیں کل تعلیمی پالیسی دوہزار بیس پر عمل درامت کا جائز علیہ جس کے دوران انہیں نساب سے متعلق قومی فریمورگ کی تشکیل کے سلسلے میں پیشرفت سے واقف کرا گیا نئی دلی میں میٹنگ کے دوران یہ تجویز کیا گیا کہ آنگنواری مراکز کے ذریعے تیار کیے جانے والے ڈیٹا بیس کو سکولوں کے ڈیٹا بیس کے ساتھ خوش اسلوبی سے مربوط کیا جانا چاہیے نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈرو میمرانی پارلیمنٹ حسنین مسعودی اور محمد اکبر لو نے جمع کشمیر کے حوالے سے حد بندی کمیشن کی سفارشات کو یک سر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی بھی طرح جمع کشمیر کے لوگوں کے مفادات اور احساسات کے حق میں نہیں ہے دونوں لیڈرو نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ نہ صرف جانب دارانہ ہے بلکہ غیر آئینی اور غیر جمہوری بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے تحریری طور واضح کیا تھا کہ حد بندی کمیشن کو دوہزر گیارہ کی مردم شماری کے مطابق کام کرنا چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی نے آج کھنبل اننتناک میں پارٹی کنونشن کا احتمام کیا پارٹی پرس نوٹ کے مطابق کنونشن کے دوران کچھ نئے ممبروں نے بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس دوران عام آدمی پارٹی کے کشمیر کنونیر نے ورکرم پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحقم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں فوج کے احتمام سے آج گریز میں جوش ٹاک شخصیت کشمیر کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں کشمیر کی تین نامور شخصیات کو مدوک کیا گیا تھا جنہوں نے تحریک دینے والی تقاریر کی اور مقامی لوگوں اور طلبہ کے ساتھ اظہار خیال کیا اس تقریب میں مختلف سکولوں اور ڈگری کالج گریز کے دوستوں سے زیادہ طلبہ نے شرکت کی تقریب کے ابتدا میں نامور صحافی اور کشمیر فائلز کتاب کے مصنف بشیر اسد نے اپنی مہارت سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بچوں میں چپی صلاحیت کو صحیح طور بھاپنے کی بے حد ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ محنت اور تعلیم کے بدولت زندگی میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کشمیر کی پہلی خاتون پائلٹ سمیارہ سروری اور وادی سے تعلق رکھنے والے پہلے نوجوان پدھمچری فیصل علی ڈار نے بھی پروگرام کے دوران اظہار خیال کیا فوج کی چنارکور نے ایک مقامی پروڈکشن ہاؤس کے اشتراک سے کل شام زبرون پارک سری نگر میں جشن عید میوزیکل کنسرٹ کا احتمام کیا موسیقی اور صوفی کلچر کے حوالے سے سری نگر کے نوجوانوں میں پنہا صلاحیتوں کو نکانے کی گھر سے منقضہ اس پروگرام میں اُبھرتے ہوئے گلوکاروں نے اپنا ہنر پیش کیا اس دوران صحبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے اور اکتیس سائیبریا کے جنرل آفیسر کمانڈنگ مہمان خصوصی کے حیثت سے موجود رہے مقامی لوگ اور سیاہ بھی اس پروگرام سے محضوظ ہوئے وادیہ کشمیر قدرتی حسن سے مال امال ہے وستیزلہ بڑھگاب میں موجود دودپتری علاقہ بھی وادیہ آنے والے سیاہوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہے دور درش نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ سیاہوں نے کہا کہ اس علاقے کی خوبصورتی اور دل فرے بھی لا جواب ہے لیکن یہاں موبائل نیٹورک اور ایٹی ایم سہولت نہ ہونے کی وجہ سے سیاہوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں کہا کہ گورنر انتظامیہ کو چاہیے کہ اس علاقے میں جلد جلد یہ سہولیہ دستیاب رکھنے کے لیے اخدامات کیے جائیں مگر ایدھر کا ایک پربلوم ہے کہ ہم کو نیٹورک نہیں ملتا ہے نیٹورک نہیں ملتا ہے دوسرا ایٹی ایم پیمنٹ کے لیے ایٹی ایم بھی ہم کو فیسلیٹی ادھر نہیں ہے تو وہ سب ہم کو یہ دکت پڑھ گئے سابق چیف انجینئر مشتاق احمد لون کی والدہ زیبہ بیگم جن کا انتقال حال ہی میں ہوا تھا کہ رسمچہ حرم کل سونوار نو میں کو نماز فجر کے بعد ان کے آبائی قبرستان شارشالی پامپور میں انجام دی جائے گی مرہومہ سابق دیویجنل کمیشنر مرہوم حاجی گلام قادر لون کی شریک حیات تھیں کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ان کے انتقال پر سابق چیف انجینئر مشتاق احمد لون اور دیگر لوہیکین کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا ہے اور مرہومہ کی جنت نشینے کے لیے دعا کی ہے سنڈے فار سری نگر پہل کے تحت آج سری نگر میونسپل کورپریشن نے خانکہ مولا کے وارڈ نمبر چھے اور مہجور نگر بند وارڈ نمبر اکتیس میں خصوصی صفائی مہم کا احتمام کیا کورپریشن کے چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منقضہ اس مہم کے دوران ان علاقوں میں جمع کوڑا کرکٹ کو ہٹایا گیا اور گاز پھوس کو ٹھکانے لگایا گیا مہم میں ایس ایم سی کے زونل سینیٹیشن افسروں نے بھی شرکت کی وائر لائف محکمے نے ہنوارہ کے زچلڈارہ علاقے میں ایک ریچ کو زندہ پکڑ لیا ہے جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریچ گزشتہ چند دنوں سے علاقے میں گھوم رہا تھا جس کی وجہ سے مقامی لوگ گھروں سے باہر آنے میں خوف و حراس محسوس کر رہے تھے جبکہ اس ریچ نے کئی معویشوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے ورکیسی سرکار نے غداری یا سرکشی کی روک تھام سے متعلق قانون کو صحیح ٹھہرایا ہے اور سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ اسے چیلنج کرنے والی اپیلوں کو مسترد کر دیا جائے چیف جسٹس اینوی رمنہ کی سربراہی میں تین ججوں کی ایک بینچ مختلف درخواستوں کی سامات کر رہی ہے جن میں غداری سے متعلق قانون کے آئین جواز کو چیلنج کیا گیا ہے عدالت میں داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں سرکار نے کہا ہے کہ تین ججوں کے بینچ اس کا جواز کا جائزہ نہیں لے سکتی لہٰذا یہ معاملہ ایک وسیطر بینچ کے سپرود کیا جائے سپریم کورٹ اب منگل کے روز اس کی سامات کرے گی سرکار نے کہا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ امتحان نیٹ پی جی دوہزار بائیس ملتوی نہیں کیا گیا ہے اور یہ پروگرام کے مطابق اس مہینے کی اکتیس تاریخ ہوگا پریس انفرمیشن بیرو نے قومی امتحانی بورڈ کے نام سے جاری کیا جانے والے اس نوٹس کو فرضی قرار دیا ہے جس میں نیٹ پی جی امتحان ملتوی کیا جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا ہے ویلگام کپوڑا میں قائم فوجی کیمپ اور کراٹی اسوسییشن زلہ کپوڑا کے اشتراک سے ویلگام کراٹی چمپینشپ دوہزار بائیس کا احتمام کیا گیا روامہ کی چھے اور ساتھ تاریخ کو منقضہ ایک چمپینشپ میں تین زمروں کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں کے میچ کرائے گئے گورنمنٹ بائیس ہیر سیکنڈ سکول ویلگام منقضہ اس چمپینشپ میں سو سے زیادہ لڑکے لڑکیوں نے شرکت کی سب ہی زمروں میں فاتح خلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا جبکہ سب ہی شرکا کو سٹیفکیٹس دیئے گئے محکمہ موسمیات کے مطابق کل وادی میں کل شام تک کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انہتیس آشاریہ تین دگری سلچیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بارہ آشاریہ آٹھ ڈگری سلچیس ریکارڈ کیا گیا در جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹیس آشاریہ نو دگری سلچیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.60 ڈگری سلچس ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبریں ایک بار پھر سین کلگام میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دو میلٹنٹ ہلاک سرکار ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے اہم قدیم جگہوں کو تحفظ اور ترقی دینے کی وعدہ بند ال جی منو سنہا عالمی یوم مادر اور ریڈ گروس کے بینقوامی دن کے حوالے سے تقریبات کا احتمام اور آن لائن اور آف لائن طرز تعلیم پر مشتمل ہائیبرڈ نظام تیار کرنے کی ضرورت پر وزیر اعظم نرندر موڈی کا زور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹنٹ ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل اور فیس بک پیج اے ڈیڈی نیوسری نگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں آپ اڈیڈی کاشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں فیلحال ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ